تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو موڈلز کی طرح خوبصورت اور چمکدار بنا سکتے ہیں آپ نے کئی موڈلز کے ہاتھ دیکھوں گے بہت زیادہ چمکدار بھی ہوتے ہیں اور خوبصورت بھی لگ رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بھی بلکل اسی طریقے سے خوبصورت بھی ہو جائیں اور چمکدار بھی ہو جائیں شائن بھی آجا اور موت نیز بھی آجا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹیپس شیئر کروں گی جسے آپ کے ہاتھ جو ہوں گے وہ گلو بھی آئے گا آپ کے ہاتھ خوبصورت بھی ہوں گے اور سوف بھی ہوں گے اور آج میں آپ کو ایک ایسا سیکریٹ بھی بتاؤں گی جسے ہاتھوں کو اور مزید کس طریقے سے ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو بالکل اینڈ تک دیکھیں نمبر ون یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اچھای طریقے سے موستر آزر لازمی کرنا ہے کوئی سے بھی اچھے برینڈ کا آپ نے موستر آزر لینا ہے اور اپنے ہاتھوں کو دین میں تین مرتبہ آپ نے موستر آزر استعمال کرنا ہے جب جب آپ ہینڈ ووچ کریں تو اس کے بعد موستر آزر لازمی کریں کیونکہ اس سے آپ کے ہاتھ ہوں گے وہ سوف بھی رہیں گے نرم بھی رہیں گے اور آپ کے ہاتھوں میں ایک الگی شائن بھی پیدا ہوگی ٹیپ نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ نے پیمپر یور ہینڈ پہینے غنکہ کم از قم ایک مرتبہ لازمی اپنے منیکیور ضرور Sergio منیکیور سا آپ کے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ ایکسپلوٹ ہوتے ہیں اور مساج بھی ہوتے ہیں یہ آپ کے ہاتھوں کا مکمل غزائیت ملکی ہے تو آپ کے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ گورے ہونے لگتے ہیں ہوتے ہیںältڈ پوں ایک ہاتھ لازمی فیس ہے تو آپ نے آپ کے از قم ایک بار مہینے البنگ کیلے بنیکیور لازمی Search آج دیں مراغں گے اس سے ان کے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ چمکتے رہتے ہیں اور شائن بھی رہتی ہے تو آپ نے یا تو گھر پہ کر لے مینیکیور یا تو آپ بہار سے بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ کو مینیکیور کی ویڈیو چاہیے تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بکائیے گا ٹپ نمبر تری یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے واش کرنا ہے آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ سارا سال جو نورمل پانی کا استعمال کریں نہ بہت زیادہ گرم پانی کا استعمال کریں اس سے آپ کے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ ڈامیج ہوتے ہیں اور نہ بہت زیادہ تھنڈے پانی کا استعمال کریں کیونکہ یہ جو جل کو سخت بناتا ہے اور جل کو آسانی سے خوش بھی کر دیتا ہے یہ انٹی بیکٹریل ہینڈ واشز کا استعمال بالکل آوائیڈ کرنا ہے یہ کیونکہ اس میں بہت سخت کیمیکل ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ہاتھوں کے لیے نقصان جو ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں ٹپ نمبر فور کسی بھی مردہ جن سے سکارہ پانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو ہفتے میں کم از کم ایک بار کسی اچھے ایکسپولیٹس ایجنٹ سے رگڑیں کیونکہ اس سے آپ کے حال جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سوفی ہوتے ہیں جتنی بھی ڈرٹ ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے وہ ریموف ہوتی ہے آپ کی ڈیڈ سکین ریموف ہوتی ہے اور آپ تو گھر پہ بہت آسانی اپنا سکرابر تیار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک سکرابر کی ریمیڈی بھی شیئر کر رہی ہوں آپ نے ایک چائے کا چامل لینا ہے اس کے پیسے ہوئے چامل لینا ہے بہت زیادہ دردرین ہی ہونا چاہیے بس اس میں چھٹے چھٹے پارٹیکلز ہونا چاہیے جو کہ آپ کا سکرابنگ کا کام کریں گے اور اس کے ساتھ آپ نے زیتون کا تیل لینا ہے اور لیمن ایڈ کرنا ہے یہ آپ کا سکرابر جو ہے وہ تیار ہے آپ اس کی مدد سے اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے سکراب کریں اس سے آپ کے نکلز ساف ہوں گے آپ کی ڈرٹ سکین ریموو ہوگی ٹیپ نمبر 5 مساج رات کو کم از کم پانچ منٹ کے لیے اپنے ہاتھوں کی مالش کریں تاکہ موسیر آزر کے جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ آپ کی سکین میں ایبزوب ہو جائیں اور اس کے بہت زیادہ خردرے ہاتھ ہیں تو آپ اس کے اندر موسیر آزر کے اندر ویسلین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کے ہاتھ ہوں گے وہ سوف بھی ہو سکتے ہیں اور شائنی بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے آپ نکلز کا مساج کریں گے جس کے بلیک نکلز سے وہ بھی کلین ہونے لگیں گے اور آپ لوگ کوکونٹ آئیل سے بھی اپنے ہاتھوں کا اچھی طریقے سے مساج کر سکتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے آپ کے ہاتھوں کو سوف برانے کے لیے اپ نمبر 6 تو اب ہم نے سارے سالنگیٹس لے کر لیا ہے آپ سپڑے جو ہیں تو آپ نے یہ ہینڈ گلف کا استعمال ضرور کرنا ہے یہ ربر کے ہینڈ گلف آپ کے ہاتھوں کو محفوظ رکھتے ہیں اگر ہم لوگ بار بار برتند ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ جو ہوتے ہیں جتنی بھی گندگی ہوتی ہے آئلنس ہوتی ہے وہ ہمارے ہاتھوں پر لگ رہی ہوتی ہے اور ہمارے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس طریقے کے ربر ہینڈ گلف کا استعمال لازمی کرنا ہے اس سے آپ کے ہاتھ ہوں گے وہ ڈیمیج نہیں ہوں گے اور سوپ بھی رہیں گے ٹیپ نمبر سہرین آپ نے اپنے نیل پرنٹ سے خوبصورت مزید بنانا ہے نیل پرنٹ سے اور زیادہ اٹریکٹیو لگتے ہیں آپ کے ہاتھ اور زیادہ خوبصورت بھی لگتے ہیں اور اس طریقے کی دارک میل پورش گورے ہاتھوں میں بہت زیادہ پیاری لگتے ہیں تو آپ اس طریقے کا نیل آرٹ کروائیں اپنے ہاتھوں کو اور مزید خوبصورت بھی بنائیں ٹیپ نمبر ایک آپ نے لمنز مدد سے اپنے ہاتھوں کو بھی مساج کرنا ہے اس سے بھی بہت زیادہ پریفیٹ ملتے ہیں آپ کے ہاتھوں کو ایک تو اس میں بہت زیادہ مقدامی ویٹائمین سی ہوتا ہے جو کہ ہماری ہینڈ کے لیے اچھا ہے اور یہ نکلز کو بھی ساب کرتا ہے اور آپ کے جو ہاتھ ہوں گے اگر آپ ان سمام ریمیڈیز پر عمل کرتی ہیں تو آپ کے ہاتھ ہوں گے کہ ہاتھ ہوں گے وہ خوبصورت بھی ہوں گے اور شمکدار بھی ہوں گے اور اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسن آئے تو میک شور لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اوکے اللہ حافظ اور نیکس ویڈیو کون سی چاہیے تو آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے تھینکیو فور وچے